مجھے بچپن سے بہت شوق ہے ہورر سٹوریز دیکھنے کا اور سننے کا اس لئے میں نے بہت سارے چینل سبسکرائب کی ہیں ہورر سٹوری کے جن میں سے ایک چینل مجھے بہت پسند ہے اور اس کی سٹوریز بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں میں یہ سٹوری یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ایک فیملی گھر ہریتی ہے اور اس گھر کے پیچھے بیک سائیڈ پہ بہت پرانی اور بہت بڑی حویلی ہوتی ہے پرانا ہونے کی وجہ سے وہ حویلی بہت ہی خوفناک نظر آتی تھی ابھی کچھ دن گزرتے ہیں اس فیملی کو وہاں پہ رہتے ہوئے تو ان کی بیٹی کو اس حویلی کے سب سے اوپر والے کمرے میں کھٹکی پہ کوئی کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ سائے کو دیکھ کے ٹر جاتی ہے اور اپنی امی کو کہتی ہے کہ امی میں نے یہاں پر اس گھر کی کھڑکی پہ کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی امی کہتی ہے نہیں نہیں ایسا ہو تو ہو ہی نہیں سکتا ہے تمہارا وہم ہوگا یہ گھر تو کافی عرصے سے حالی ہے تو ان کی بیٹی کو بھی یہی لگتا ہے کہ شاید جی میرا وہم ہی ہوگا اور وہ اس بات کو اگنور کر دیتی ہے اور کچھ دن بعد اسے پھر سے وہی سائے اسی کھڑکی میں کھڑا ہوا نظر آتا ہے وہ سائے کو دیکھ کے بہت دھر جاتی ہے اور بھاک کے اپنی مدر کے کمرے میں جاتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میں نے دیکھے میں پھر سے وہاں پر کوئی سائے کھڑا ہوا دیکھا ہے تو اس کی امی کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تمہارا وہم ہوگا یہ گھر تو بہت عرصے سے حالی ہے اور ہو سکتا ہے شاید حالی گھر ہونے کی وجہ سے بچے کھیلنے آئے ہوں تو بھی یہی لگتا ہے کہ حویلی حالی ہونے کی وجہ سے محلے کے بچے کھیلنے آتے ہوں گے اور وہ بھی ٹارچ پکڑ کے اس حویلی کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسی بہانے میں بچوں کو بھی دیکھ لوں گی اور یہ بھی دیکھ لوں گی کہ یہ حویلی اندر سے کیسی نظر آتی ہے اور وہ تھوڑی ہی دیل میں حویلی کے پاس پہنچ جاتی ہے اور جب حویلی کی اندر داخل ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے کیونکہ ایک حویلی اندر سے بہت ہی خوفناک منظر دکھا رہی ہوتی ہے اور بہت ہندیرہ ہونے کی وجہ سے کچھ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک سے چونکہ وہ ایک نرڈہ لڑکی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ سیڑھیوں کے اوپر جاتی ہے اوپر والے کمرے میں جہاں سے اس کا کمرہ نظر آتا تھا اور جب وہ وہاں پہ پہنچتی ہے تو کیا دیکھتی ہے وہ اس کمرے میں پہنچ کے ایک بہت ہی خوفناک منظر دیکھتی ہے کمرے میں جو کھڑکی ہوتی ہے وہ اس کھڑکی کے پاس جاتی ہے اور اس کھڑکی سے اپنے کمرے کو دیکھتی ہے اور وہ یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ بلکل اس کے جیسی نظر آنے والی لڑکی اس کے کمرے میں موجود ہے اتنی ہی دیر میں اس کی امی بھی کمرے میں آ جاتی ہیں وہ زور زور سے اپنی امی کو آواز دینے لگتی ہے امی امی میں یہاں ہوں میں وہ نہیں ہوں جو آپ کے پاس ہے پھر وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے واپس نیچے آتی ہے اور باہر والے دروازے کو کھڑکاتی ہے زور زور سے پر وہ دروازہ بہت زور سے بند ہوا ہوتا ہے نہیں کھلتا پھر وہ واپس اوپر جاتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ امی جا چکی ہوتی ہے اور جو لڑکی اس کا چہرہ لے کے اس کے کمرے میں کھڑی ہوتی ہے ایک دم سے اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے اور اب ان کی بیٹی اس گھر میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی ہے فرنڈز امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اپنے فرنڈز اور فیملی سے شیئر کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے ضرور جات رکھے گا اللہ حافظ